اسلام علیکم شیص اور آپ پر کتاب سے مخاطب ہے کچھ دن پہلے پاکستان کے پرومیننٹ ایکٹر احمد علی اکبر صاحب نے ایک ویڈیو اپنے پلیٹ فارم سے اپلوڈ کی اور انہوں نے ٹریل فائیو کا ایک درخت دکھایا جس کے اندر سے ان کے مطابق کسی خاتون نمہ چیز کی آوازیں آ رہی تھی ہم نے کوئی چار سے پانچ گھنٹے لگا کر وہ درخت دونڈا یہ وہ درخت ہے اور یہ وہ سارے ماکس ہیں جو کہ اس کے اوپر موجود ہیں اور یہ وہ سراخ ہے جس کو بڑا کلوز جا کر انہوں نے دکھایا اور کہا کہ اس کے اندر سے کسی چیز کی رونے کی آوازیں آ رہی ہیں ہم نے کچھ انوارمنٹلسٹ کو بھی بلایا اور سب نے بھرپور کوشش کی کہ ہم اس سراخ میں سے وہ آتی ہوئی آواز سن سکیں اور اس کے بارے میں جان سکیں کہ اصل میں یہ سارا معاملہ کیا تھا لیکن بدقسمتی سے ابھی تک کوئی آواز ڈیٹھ سے دو گھنٹے ہو گئے ہم یہاں پر کھڑے ہیں ہم نے تھپ تھپایا بھی درخت کو سب کچھ کیا لیکن ہمیں وہ آواز نہیں آئی اور یہ بارال وہ درخت ہے جو کہ ٹریل فائیو پر موجود ہے اور اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس کے اندر سے عورت کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں احمد علی اکبر صاحب نے خود بھی ہمیں بڑی معاملت کی اس درخت تک پہنچنے میں بقاعدہ ویڈیو کال کے ذریعے انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا ہلپ کیا لیکن بدقسمتی سے ہم ڈھائی تین گھنٹے سے یہاں پر موجود ہیں اور ہمیں ابھی تک اس کے اندر سے کوئی آواز نہیں سنائی دی بارال جو انتظامی ہیں ٹریل فائیو کی یا پھر جو کلائیمٹ چینج کے حوالے سے یا والنٹیئرز ہیں جو ٹریل فائیو کے اوپر کام کرتے ہیں یہاں پر رہتے موجود رہتے ہیں ان کی کیا گفتگو ہے اس بارے میں یا وہ کیا سمجھتے وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں لیکن آواز ابھی تک بارال اس سراخ سے نہیں آسکی ان دن پہلے ایک ویڈیو منظر ایام پر آئی کہا گیا کہ اسلام آباد کی انہی جنگلات میں انہی جگہوں پر بنیائی طور پر ایک درخت ہے جس کے اندر سے عورت کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں اس کے بعد بحث اسلام آباد میں شروع ہو گئی اور پھر وائلڈ لائف نے اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا ان کے والنٹیئرز یہاں پر انہوں نے کئی گھنٹے گزارے ہیں اس چیز کو سمجھنے میں کہ وہ آواز کس چیز کی تھی یہ یہاں پر موجود نہیں یہ کیا سمجھتے ہیں السلام علیکم سلام سر وہ آواز جو کوکو کی یہ آ رہی ہے اس درخت کے اندر سے آ رہی ہے وہ آواز کس چیز کی ہے وہ کسی ہیومن کے آواز نہیں کم سے کم کسی انسان کی آواز نہیں کسی پرندے کی ہو سکتی ہے آواز آپ کو محسوس ہوا کہ بہت یونیک ہے آپ کتنا عرصہ ہوگے اس ٹریل پر ٹائم گزار رہے ہیں پانچ سال سے آ رہے ہیں پانچ سالوں میں آپ نے ایسی کوئی آواز نہیں محسوس کی نہیں میں تو کیونکہ آف ٹریک بھی ہمیں جانا پڑتا ہے ایزا وولنٹیئر کیونکہ میں وائل لائف کی طرف سے بھی وولنٹیئر ہوں آپ کیا سمجھتے ہیں وہ آواز فیک ہے پھر وہ فیک ہے میرے خیال سے وہ بیک گراؤن میں کسی اور کی آواز ہے کسی انسان کی آواز ہے اور وہ سیلف گریٹیڈ ہے سیلف گریٹیڈ ہے یہ میرا اپنا اپینین ہے اور یہ خود باقائے جیسے وولنٹیئر ہیں آل وائل لائف کو یہ منیٹر کرتے ہیں تو وہ جو آواز ہے یا جو وہ ویڈیو ہے وہ پاکستان کے بڑی سیلیبریٹی ہیں تو سمجھتے ہیں کہ وہ صرف ایک سٹنٹ تھا پبلیسی تھی میبھی ان کو کوئی مسٹیک بھی لگی ہو اگر درخت کے اندر سے بھی آواز آ رہی ہے تو وہ جو رونے کی آواز آنا وہ یہ نہیں ہو سکتی وہ ویڈیو آپ نے خود دیکھی ہے میں نے خود دیکھی ہے آواز تو ہے ایک آواز تو موجود ہے پھر کیا ہے وہ وہ آواز دیکھنے میں انسان کی آواز یہ کسی پرندے کی آواز اس طرح کی نہیں ہوتی آجا رہے کہ درخت جب ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتے ہیں پھر ایسی آوازیں آتی ہیں ایسی نہیں آتی آپ کہیں بھی بھی سرچ کر لیں آپ کو ایسی آواز نہیں لے گئی پلانٹس کی آواز آتی ہے لیکن وہ ڈی ہائیڈریشن کے لیے نہیں آتی وہ ویسے ہی آتی ہے جو پلانٹس جب گروہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ انفرائیڈ ہوتی ہے اس طرح کی وہ نہیں ہوتی نیچر کی ایک زبان ہے نیچر کی ایک لینگویج ہے اور بہت ساری چیزیں واضح کی جاتی ہیں نیچر اپنے آپ میں کرتی ہے دیکھیں اگر ایسا ہوتا تو پھر ایک درخت سے کیوں آواز آتی ہے یہاں پر لاکھوں درخت ہیں ان سب سے آواز آ رہی ہوتی اور ہم کان مند کر کے بیٹھے ہوتے ہیں شکریہ جی ان کا یہ کہنا ہے یہ باقاعدہ لوگ یہاں پر موجود ہیں ان کی ٹیمیں آئی ہیں اور انہوں نے جاننے اور سمجھنے کی کوشش کیے کہ وہ جو درخت سے آواز تھی وہ بنیادی طور پر کس چیز کی تھی اسی طرح کا ایک اولڈ درخت تھا اور اس کے سینٹر میں سے کہا گیا کہ آوازیں آئی ہیں تینکیو